بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے فلی آٹومیٹک انگریبیٹر کے بارے میں یہ کیسے کام کرتا ہے حمیدیٹی کتنی ہونے چاہیے testsへ booster کتنا ہونے چاہیے پہلے دن پر سیas ہونے تک hani Brittany tone kتنا ہونے چاہیے اور حمیدیٹی کتنی ہونے چاہیے اور جب حمیدیٹی کتنی ہونے چاہیے پہلے بات کرتے تھے انگریبیٹر کے بارے میں جو ہے وہ فلی اٹومیٹک ہے اس میں جو ہے انڈے خود پا خود روٹیٹ ہوتے ہیں خود پا خود کنٹول ہوتی ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے جب پڑتا بس آپ کو یہ نظر رکھنی پڑتی ہے ہر دوسرے تیسے دن چوتھے دن پانچ دن آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے انڈے روٹیٹ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے آپ میانویل طریقے سے ٹری کو گھما کے دیکھیں گے کہ ٹری کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی اس پر جو ہے ایکس ایم ایٹین کنٹولر لگا ہوا ہے اور کمپیٹرائز یہ کنٹولر ہے آہ فلی آٹومیٹک ہے اس کی فریز جو ہیں وہ خود و خود گھومتی ہیں اور انڈے بھی خود و خود گھومتے ہیں آپ کو ہاتھ سے میں نہیں گھومانی نہیں بڑھتے اسی طرح اس کی جو ہمیڈیٹی ہے وہ بھی نمی جو ہے وہ بھی خود و خود کنٹول ہو رہی ہے نمی کو آپ کو کنٹرول کرنا نہیں بڑھتا اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جو تیمیٹر ہے وہ اٹھتیس پر سیڈ کیا ہوا ہے کیونکہ آج کل سردیاں زیادہ ہیں تو چکس جو ہے وہ پکنے میں چکس بننے میں ٹائم لگتا ہے پس یہ ہمیڈیٹی تھوڑا سا بھانا بڑھتا ہے کیونکہ آج کل جو چکس ہیں وہ تقریباً باہیس دن چوبیس دن بعد نکلتے ہیں لیکن سردیوں میں یہی چک گرمیوں میں یہی چک اٹھارہ دن میں بیس دن میں نکلاتا ہے جو ہمیڈیٹی ہے وہ ہم نے پشپن رکھی ہوئی ہے اور جب ہیچنگ کا وقت آتا ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا بڑھا لیتے ہیں اور یہ جو مشین ہے اس میں تقریباً آپ ایک ٹری میں اسی انڈے رکھ سکتے ہیں اور اس میں تین ریز لگی ہوئی ہے اور ایک ہیچر لگا ہوا ہے یعنی کہ آہ تین ٹری میں آپ انڈے رکھ سکتے ہیں جو کہ روٹیٹ ہوتے رہیں گے ایک ٹری میں اگر اسی انڈے آئیں گے تو تین ٹری میں ایک سو آہ دو سو چالیس انڈے آئیں گے اب میں آپ کو مشین کا تھوڑا اندر سے وزٹ کروا لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس میں جی چار میں نے سو سو وٹ کے بلپ لگائے ہوئے ہیں تنبیچر مینٹین کرنے کے لیے اس میں جو ہے دو بلپ جلتے رہتے ہیں اگر تنبیچر زیادہ ڈاؤن ہوتا ہے پھر اس کے چاروں بلپ جل پڑتے ہیں اب دیکھیں جیسے ہی تنبیچر ڈاؤن ہوا ہے دو بلپ اس کے چل پڑے ہیں نیچے جو ہے وہ مدری سپائر لگا ہوا ہے یہ نمی کو کنٹرول کرتا ہے جیسے ہی نمی آپ کی کم ہوگی تو اس میں ایک کم پڑا ہو ہے وہ کام کرنا شروع کر دے گا اور نمی کو بڑھانا شروع کر دے گا فین لگے میں جو فین ہے وہ اس پوری ہیٹ کو پورے جو ہے انکیبیٹر کے اندر روٹیٹ کر رہے ہیں گھما رہے ہیں تو یہ سیکنڈ پارٹ ہے اس کا یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس میں جو ٹرے لگی ہوئی ہے تین ٹریز ہیں ایک ٹرے میں آپ کم ہو بش اسی انڈے رہ سکتے ہیں ڈیٹ میں نے لکھی ہم یہ ہے اٹھارہ دن تک جو ہے وہ ٹرے میں رہتا ہے انڈہ اٹھارہ دن بعد میں اس کو نیچے ہیچنگ گلے اس میں لے آتا ہوں اور اس کی نمی جو ہے وہ میں پچپن سے ساٹھ ہمیلٹی ہیچنگ کے لیے بہت ہے پچپن سے اٹھارہ دن تک اٹھارہ دن بعد آپ اس کو ساٹھ تک لے جائیں اس کو ٹھیک ہے اور اس کی علاوہ جب اٹھارہ دن پورے ہو جاتے ہیں تو آپ انڈے کو اس ہیچنگ ٹرے میں رہ دیتے ہیں تاکہ چکس کو ہیچ ہونے میں آسانی ہو اور اس کو پوری نمی ملتی رہے کے علاوہ اس میں جیسے ہی ایک تیمپریچر جو ہے اور ہمیلٹی ہی ہے ہاتھ سے زیادہ ڈام ہوتی ہے تو یہ بیپ کرنا شروع کر دیتا ہے علاوہ دینا شروع کر دیتا ہے کہ مجھ میں کوئی مسئلہ ہے مجھ میں کوئی کمی ہے تو آپ اس کو پورا کریں اس میں یہ ہے پھر آپ کو دیکھنا اور دیکھنا پڑا ریکھتے ہیں کہ نمی میں کوئی ایشو ہے یا جو ہے تیمپریچر میں کوئی ایشو ہے تو آپ اس کو پھر مینٹین کرتے ہیں جو یہ کنٹرول سا رہے کتنے وارڈ لیتا ہے یا مشین جو آپ کتنے وارڈ لیتی ہیں یہ تقریبا تین سو وارڈ لیتی یہ جس میں اس میں سو سو وارڈ بھرگر ہیں اور جو ہے hey تقریبا بارا بارا وارڈ کے چار پانچ پین لگے ہیں اگر سو یقینے بھی لگی stronger than == is Bon F вод اگر سنجھے شے فین بھی لگی ہو تو باران بہتر بہتر وارڈ لے رہا ہے دو سو وارڈ بھرگتا اور سو وارڈ آپ لگا لیں اس کا میکسیمم اس کا بارہ مولولے پین کا تین سو گارڈ یہ ایڈٹائنگ لے رہا ہوتا ہے لیکن جیسے میں نے اب اس کا دروازہ کھولا ہے اس کی جو تیمپیٹرز دیکھیں زیادہ ڈاؤن ہو گیا میں نے اس نے میکسیمم جو تیمپیٹرز دینہ ہے اٹھتیس دینہ تو اٹھتیس سے جو زیادہ ڈاؤن ہوگا تیمپیٹر یعنی کہ سینتیس سے زیادہ نیچے ڈاؤن ہو دے گا ایک ڈگری سے زیادہ ڈاؤن ہوگا تو یہ بیپ کرنا شروع کر دے گا علارم دینا شروع کر دے گا کہ آ کے مجھے دیکھیں کہ مجھ میں کوئی مسئلہ ہے تو مجھے ٹھیک کریں تو جو بلب ہیں اس کے پھر دو کی وجہ چار جل جاتے ہیں اس تیم یہ جو ہے نا پانچ سا وارڈ لینا شروع کر دیتا ہے اس کی وجہ ہوتی ہے اس نے اپنے اندر کی ہیٹ کو پورا کرنا ہے اب آپ کہہ رہے ہوں کہ اوپر ایک نیچے نظر آ رہا ہے نیچے نظر آ رہا ہے جو اوپر والا تیمپیٹر ہے وہ جو ہے نا اس کا مینٹیننگ تیمپیٹر ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ اس وقت اس کا تیمپیٹر کیا ہے اور جو نیچے والا ہے وہ میں نے فکس کیا ہوا ہے کہ یہ میکسیموم تھاٹی ایٹ پہ جاتے ہوتا ہے جیسی تیمپیٹر ہوتیز ہوگا تو یہ بلب بند ہو جائیں گے اور یہ کام کرنا فلا روپ جائیں گے بلب چل بند کرتے گا اپنے اسی طرح جو اس کی یہ ریڈ ڈائٹ ہے بیول یہ بھی بند ہو جائے گی اور نمی جو ہے میں نے پچھ بین پہ تھٹکی بھی ہے لیکن دو جو ہے وہ زیادہ ہے پچھ بین کی وجہ سلامن چھو کر رہے تو یہ مشین ہے بہت اچھے مشین ہے بڑی اچھے ورکنگ کرتی ہے فلی آٹومیٹک ہے ابھی میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ اس کی ٹریز مینویل کیسے آپ چیک کرتے ہیں آپ جانا یہ یہ دیکھیں اب آپ پہ یہ انڈے روٹیٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے انڈے روٹیٹ ہوتے ہیں کہ جو انڈے ہیں وہ تقریبن دن میں تقریبن جو ہے وہ ہر ایک سو اسی منٹ کے بعد اس کے انڈے جو انڈے ہوتے ہیں یعنی کہ تین گھنٹے کے بعد تقریبن اس کے انڈے روٹیٹ ہوتے ہیں ہر تین گھنٹے بارٹ انڈے روٹیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایسے دن میں اگر آپ دو سے تین بار بھی انڈوں کو مینویل کیڈریٹ کر لیں تو ٹھیک ہے لیکن یہ اٹومیٹک مشین ہے یہ کوئی کوئی کوڈریٹ کری ہوتی ہی انہوں نے ایک ٹائمر لگایا تھا ٹائمر کے مطابق یہ روٹیٹ ہوتی رہتی ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اس کو لائک کو شیئر کر دیں آہ موسیقی موسیقی